صرفِ صالحی سے مختلف اقوال ہیں کہتے ہیں کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ نیک بہتر بھلا نیکیوں کا پابند نظر آتا ہے اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ راستے سے ہٹ گیا برائیوں میں ملوث ہونے لگا اچھی عادتیں چھوڑ گئیں بری عادتیں کرنے لگا نافرمانیوں کا شکار ہو گیا حالتیں بدل گئیں اُلڑ گیا صرفِ صالحین کہتے ہیں کہ اس کے اس بھر جانے میں اس کے اس بگڑ جانے میں اس کے اس نافرمان ہو جانے میں اس کی خلوتوں کا بڑا دخل ہے اس کی تنہائی میں کیے جانے والے اعمال کا بڑا دخل ہے یہ تنہائی میں کی جانے والی برائیاں انسان کو گمراہ کر کے رکھ دیتی ہیں اور اکثر لوگ جن کو سوے خاتمہ نصیب ہوتا ہے موت کے وقت نیکی نصیب نہیں ہوتی اطاعت نصیب نہیں ہوتی موت کے وقت بڑے برے حالت میں مرتے ہیں عام طور پر سوے خاتمہ میں ان کے تنہائیوں کی اعمال کا بڑا دخل ہوتا ہے ان کے تنہائیوں کی برائیوں کا بڑا دخل ہوتا ہے نافرمانیوں کا بڑا دخل ہوتا ہے تو مزد حاضرین انسان اپنی تنہائیوں کی حفاظت کرے اپنی تنہائیوں پر اپنی گہی نظر رکھے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زبیر عبدالعوام رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں من استطاع مینکم این یکون لہو خبع من عمل صالح فلیفعل کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس یہ استطاعت ہے یا طاقت ہے کہ وہ کوئی چھپ کر کے نیکی کر کے اس کو حفاظت کے طور پر رکھ لے چھپ کر کے نیکی کر لے تنہائی میں کوئی خیر کا کام کر لے بھلائی کا کام کر لے تو اسے چاہیے کہ ایسی وہ نیکیاں کر کے رکھے ایسی بھلائیاں کر کے رکھے کیونکہ تنہائیوں میں کی جانے والی نیکیاں اللہ کو بڑی پسند ہیں تنہائیوں میں کی جانے والے عمال اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ دنیا میں آنے والی مسیبتیں دنیا میں آنے والی تکلیفیں آخرت میں آنے والے مختلف قسم کی آزمائشیں اللہ تعالیٰ انہی تنہائیوں میں کی جانے والے نیک عمال کے ذریعے ان تمام سے اس کی حفاظت کر لیتا ہے